بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ٹی آرے والے اور آئی سی اے والے جو ہیں ان کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے سامنے لیکن آپ ساتھ پر خود بھی کنفرم کر لیجئے گا کیونکہ کہا جا رہا ہے ایر ایر ایبیا کی اگر آپ ٹکر لیتے ہیں اگر آپ چھے ماہ سے اوپر بھی ہو گئے ہیں اپنے ملک میں اور واپس نہیں جا سکے کسی اپروول کی وجہ سے تو آپ کا ویزہ گر ایکٹیو آ رہا ہے تو آپ ایر ایر ایبیا کی ٹکر لے کے ان سے مشورہ کر کے شارجہ کی ٹ ٹکر لیں اگر آپ نے دبائی جانا ہے ابو دبی جانا ہے لائن جانا ہے ریس اکھامہ جانا ہے لیکن شارجہ کی ٹکر لینی ہے اور پھر بائی روڈ آپ لوگوں نے مہا پہ ٹیکسی پہ آپ لوگوں کو جانا پڑے گا اگر دبائی جانا ہے کہیں اور جانا ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی ہیں جی ٹی آرے والے اور آئی سی اے والے ایر ایر ایبیا کی ٹکر لیں اور شارجہ کے لیے اور بغیر اپروول کے بھی جا سکتے ہیں لیکن ان کا ویزہ جو ہے وہ ایکٹی کر لیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے سانی ہے بیدہ فرم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کر دیں بیل آئیگن پریس کر دیں تاکہ نہیں سی اپ ڈیٹس آپ